السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب حیر و فیت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل سیمٹیر کریئٹر دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم بنائیں گے مسکت امان کی جابز کے بارے میں اور وہ جابز جو بھی آپ کریں گے انشاءاللہ ان کی سیلریز کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ مسکت امان میں کن جابز کی کتنی سیلری ہے یہاں دوستو پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ مسکت امان میں کن طریقوں سے جابز کو ڈونڈ سکتے ہیں اور اگر آپ کو جابز مل گئی ہے تو مبارک ہو آپ کو جو گیا میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے دس جابز جو اپنے دماغ میں رکھی ہیں وہ میں نے لکھ کے بھی رکھی ہیں اور ان کی سیلریز کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کن جابز کی جو ہے وہ کتنی سیلری ہے یہاں دوستو اس میں جو ہماری لسٹ میں نمبر ون پر آتا ہے وہ ہے سیول فورمین اور سیول فورمین جو ہے یہ سیول انجینی کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی جو مسکت امان میں جو ایکچو سیلری چلتی ہے یہ ٹو فیفٹی امانی ریال سے لے کر تین سو تک ہے لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا دو سو پچاس امانی ریال کے جو ہے نلگ بگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک بہت ہی کامن پیپل جو کہ کنسٹرکشن لیبر کا کام کرتا ہے اس کی جو سیولری ہے وہ پر ڈے کے حساب سے کافی جو شرکیں دیتے ہیں چھے ریال امانی جو ہے وہ دہاڑی دیتے ہیں کوئی سات ریال دیتے ہیں لیکن میں نے جو راؤنڈ آباڈ جو ایک فگر نکالی ہے وہ مہینے کی جو چار جمعیں آپ فرائیڈی کو نکال دیں تو انشاءاللہ وہ جو ہے بنتی ہے وہ آپ کی بنے گی ایک سو اسی امانی سے ریال سے لے کر دو سو امانی ریال اس میں صرف آپ کا کھانا پینا ہوگا ریہائز جو بھی ہے وہ آپ کی کمپنی آپ کو پروائیڈ کریں اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے ایک کارپینٹر جس کی جاب جو ہے نا میری نظر میں جو کنسٹرکشن کا ورک ہوتا ہے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے کارپینٹر اور کارپینٹر کی جو سیولری ہے وہ دو سو بیس امانی ریال جو ہے نا ابھی مسکت امان میں جو ہے وہ اچھا رہی ہے اگر یہ دی ایڈی کی حساب سے لگایا جائے حساب آپ اس کو جو ہے نا راؤنڈ فکر کر لیں کہ ایک دن کا کتنا بنتا ہے اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر پر آتا ہے میسن بلاک یعنی کہ یہ جو مستری ہوتا ہے جو پلستر کرنے کا کام کرتا ہے اس کی جو سیولری جو ہے نا وہ بنتی ہے مہینے کی وہ بھی دو سو دس دو سو بیس ایسی کے راؤنڈ باوٹ بنتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے نا پورا دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو آگے کے اسی وجہ سے سمجھ جائے گی اس کے بعد دوستو پانچ میں نمبر پر آتا ہے ویلڈر ویلڈر کی جو سیولری ہے دوستو وہ دو سو دس دو سو دو سو تیس دو سو بیس سو مانی ریال کے راؤنڈ باوٹ آتی ہے کیونکہ یہ ویلڈر کا کام ہے نا یہ بہت ہی جو ہے نا میری نظر میں مسکو تمان میں چلنے والا کام ہے اس کے بعد چھتے نمبر پر آتا ہے سٹیل فٹر جو کہ کنسٹرکشن کے جو ہے نا بیک بون سمجھ لیں آپ تو اس کی جو سیولری ہوتی ہے نا یہ دو سو پچاس دو سو چالیس سو مانی ریال کے راؤنڈ باوٹ ہوتی ہے کہ بعد دوستو ایک جو ہے نا الیکٹریشن الیکٹریشن بہت سے قسم کے ہوتے ہیں کچھ جو ہے نا وہ گاڑیوں کو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے گاڑیوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو سیولری ہے اگر وہ اپنا کام کرے گا تو بہت پیسے کمائے گا اگر وہ کسی کے ہانک کسی شرکے میں ہے تو اس کی ایک سو اسی ایک سو ستر امانی ریال جو ہے نا وہ پرمت بنے گی اس کے بعد جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ پتہ ہوگا کہ پلمبر کا کام ایسا کام ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا وہ چلے گا انشاءاللہ تو یہ ایسا کام ہے کہ یہ مسکت امان میں بھی چلتا ہے اس کی جو سیلری ہے ایک پرسن کے اگر وہ پلمبر کا کام کرتا ہے اگر وہ دیہاری کا کام کرتا ہے کسی کے پاس تو اس کی جو ہے ون ایٹی ٹو ٹو ہنڈرٹ امانی ریال کے راؤنڈ بورٹ آ جائے گی تو پہ دوستو نوے نمبر پر آتا ہے ٹائل میسن ٹائل میسن کا کام آپ کو تو پتہ ہے کہ مسکت امان میں جو ہے اس کی ایک دیہاری جو ہے نا آٹھ ریال نو ریال امانی ریال اس کے بعد اس کی دس ریال بھی چلتی ہے آج کل کے دور میں دو ہزار تیس میں اگر کام ہوگا تو تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ مہینے میں کتنے دن لگائیں گے چار جمعیں نکال دیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی بنتی ہے آپ کلکلیٹ کر لیجئے گا اس کے بعد لاسٹ نمبر پر آتا ہے اے سی ٹیکنیشن جو کہ میری نظر میں ٹیکنیکل کاموم کا سب کا جو ہے نا باپ ہے اے سی ٹیکنیشن کی جو سیلری ہے اگر کسی شرکے میں ہے یا پھر کسی کے پاس یا پھر وہ اپنا کام کرے گا تو وہ بہت کمائے گا لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی جو ہے دو سو بیس دو سو تیس اومانی ریال جو ہے نا وہ اس کے لگ بھگا جائے گی یہ تھی ویڈیو جو ہم نے سیلریز کے بارے میں بات کی انشاءاللہ ہم آگے چل کے جو ہے نا تورسی خائلی کولیفائیڈ جابز کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ان کی سیلریز کے بارے میں بھی بات کریں گے تو آج کی ویڈیو اتنی ہی اگر آپ کو ویڈیو چھلے گی تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ساتھ مجھے نوٹفکیشن بیل کو دبا دینا تاکہ ہم اسی طرح مسکو تومان کی ویڈیوز کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہیں اپنا ڈیر سا راہیہ رکھئے گا خدا حافظ